بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو پشاوری کچن امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج پشاوری کچن میں آپ کے لیے لے کے آئی ہوں لوچی فش تو اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے یہاں پہ میں نے لے لیا ہے فش اس کا ویڈ تقریباً 1 کجی ہے یہ بون لیس فش فلٹ ہے اور اس میں جو مثالیں جائیں گے یہاں پہ 1 ٹیبل سپون میں نے کٹا ہوا دھنیا لے لیا ہے یہاں پہ میں نے 1 ٹی سپون کالی مرش لے لیا ہے یہاں پہ 1 ٹی سپون جو ہے میں نے اجوائن لے لیا ہے ایک ٹیبل سپون اس میں کٹیوی مرش ہے ایک ٹی سپون اس میں ریڈ چلی پورڈر ہے ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی ہے اور یہاں پہ میں نے ایک ٹی سپون بھر کے زیرہ پورڈر لے لیا ہے اور وان اینہ ہاف ٹی سپون اس میں میں نے نمک لے لیا ہے یہاں پہ میں نے بیسن لیا ہے یہ اس میں ہاف کب جائے گا لیسن ادرک کا پیسٹ جو ہے اس میں one and a half tablespoon جائے گا اس میں جائے گا lemon juice one tablespoon اور یہاں بھی میں لے لیے سرکہ سفید one cup تو ان سب چیزوں کو اب mix کرتے ہیں اب اس کے اندر میں ڈال دوں گی بیسن سرکے کے اندر half cup جو ہے وہ ہم لے لیں گے بیسن اور باقی یہ جو مثالیں لیے تھے یہ بھی سارے اس کے اندر کر دیں گے اب اس میں لے لیں گے یہ ہم لیمن جوز بھر کر ٹی بل سپون اس میں ڈال دیا اب اس میں ڈالیں گے گالک جنجر کا پیسٹ one اور یہ one and a half ٹی بل سپون اس میں یہ پیسٹ ڈال دیا اب ان کو mix کر لیں گے اس کو اچھی طرح سے mix کر لیں گے اور پھر ان کو flips کے اوپر جو ہے وہ apply کر لیں گے آپ اس کو بیچ میں سے نکال لیں گے اور آپ چاہیں تو اس کو بیچ میں سے halfway کر سکتے ہیں اور full بھی جو ہے اس کے اوپر جو ہے مسالہ apply کر سکتے ہیں یہ میں one by one اس کے اندر ڈالتی جاؤں گی اور ان کے اوپر اس طرح مسالہ لگاتی جاؤں گی ان دیکھیں اس کے اوپر کتنی اچھے سے جو ہے وہ مسالہ apply ہو گئے اب اس کو میں پلیٹ میں رکھ لوں گی میں نے ان دونوں flips کو اس کے اندر ڈال دیا جب oil ہمارا گرم ہوتا ہے تو one by one کر کے میں ان کو پین کے اندر fry کروں گی کہ میں آپ کو ساتھ دکھاتی ہوں اچھا جی یہاں پہ پانچ منٹ کے لیے میں نے oil کو گرم کر لیا ہو گئے اور اس کو میں نے medium film پہ گرم کیا ہے اس کے نیچے اب بھی film جو medium ہے تو اب ہم اس کو اٹھائیں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے جب میں اس میں یہ دھائیں گے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے اس کو ہلانا نہیں ہے ورنہ اس کے کوٹنگ جو وہ الگ ہو جائے گی یہ پھر خود ہی پاک کے ریڈی ہوگی تو پھر ہم اس کو تقریبا پانچ شے منٹ کے بعد اس کی سائٹ جو وہ چینج کریں گے آپ جی اس کو پلٹا لیں گے اس کو میں نے پڑٹ لیا ہے اب اس کو بھی سیم ٹائم اسی طرح 5-6 منٹ اس کو پکائیں گے کہ یہ ریڈی ہو جائے گی ساتھ میں میں نے ایر فرائیر میں فرائیز دار گیا ہے وہ پک رہے ہیں جو باقی کے پلٹے ہیں ان کو بھی فرائی کر کے انشاءاللہ میں آپ کو سارا ڈش آٹ کر کے لکھا ہاں پہ یہ ہماری فش ریڈی ہوگی ہے اور ساتھ میں میں نے ایر فرائیر میں جو فرائیز ہیں وہ ان کو بھی ریڈی کر لیا ہے اب یہ اس کے ساتھ ڈال دیں گے اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی پڑٹی انشاءاللہ اب اس کے اوپر میں ڈالوں گی اور فش کی اوپر بھی ڈال دیں گے اور اس کو اب لیمن کے ساتھ ڈال نشکر لیں گے تو یہ رہی آج کی ہماری بلوچی فش جو بند کر ریڈی ہے امید کرتے ہوں ہماری میری آج کی یہ ریسپی آپ کو پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ کے ضرور پتائیے گا آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی نیکس ویڈیو تک کیلئے اللہ حافظ